منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں ہوں سوڑا قریب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جسوے بسم اللہ الرحمن الرحیم انجدہ نصیب ہوئے 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 اپنے نصیب ہوتنا اگر اپنے نصیب کے لارے انجدہ نصیب ہوئے انجدہ نصیب ہوئے مکھن کاردہ بنایا ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ بزاری مکھن جڑا اس دے بچے نمک ہوندہ ہے اور مزید کیمکال دے بچے ہوندہ ہے اس وجہ تو وہ مکھن نہیں استعمال کرنا کاردہ مکھن جڑا استعمال کرنا ہے سب تو پہلے جناب تانو طریقہ کریں اس چیز دائے داسنے ہے کہ مکھن جڑا استعمال کرنا ہے وہ جلت دے ساری جلت دے ہیٹھا ہوتا جڑا اوپر نیچے سارا لگایا جب ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں گا اور پھر نیچے والے فوتے جڑے ہوندے نے جنہوں کو پورے بھی کیا جاندہ ہے کوشش کرنا ہے کہ پٹی تا نظام جڑا نا اونا دے نال نال لگے اونا نو پہلے لپیڑ لیتا جائے تیشو بگرہ نال یا کسے بھی پلاسپک شاپر نال کسے طریقے نال انہوں محفوظ کیتا جائے تاکہ اونا دے زدانہ اوزخم نہ ہوئے کیونکہ او ایسا جلد نال ہوئی نرم جلد ہوندی ہے تاکہ اگر او اس جلد دوائی دا جلد کو لگے گا تو پھر مزید زخم ہوندہ خطرہ ہوندہ لہذا ایک ایسا نفتی جلد ہوندی ہے ایسا پٹی جڑینا ایسا زخم نہیں کرے گی اور مکھن جڑانا ایس طریقے نہ لگانا ہے مکھن پہلے بھی لگانا ہے تو باچ بھی لگانا ہے لیکن پہلے جلد نمدست ہے لگانا ہے کہ پہلے اچھی طرح جلد مکھن لگا کے ایسا پٹی ہے انہوں تسی پہلے کم از کم چووی کینٹ ہے اے روگنکتان دے وچے ڈب ہو کے رکھنا ہے انہوں فالڈ کر کے شیشیر پا دینا ہے یا پھر اس طرح کرنا ہے کوئی بھی ایس طرح چیز لگے جن دے وچے پٹی جڑینا ہے انہوں اس طرح رکھا جاوے اے روگنکتان جڑا انہوں تے پا جتا جائے انہوں کم از کم جڑینا ہے بھی تو بھائی کینٹ ہے انہوں دے وچے جڑینا ہو ڈبی روے پھر چھتا پٹی لگانی ہے لگان دے وی لے پہلے مکھن دے استعمال کرنا ہے مکھن دے بعد اے سپارو والا حصہ جڑا انہوں چھڑ کے اس دے نالی بلکل جانے کے انہوں جنہیں بھی اگر نظام میں قدرت نے بنایا ہے اور انہوں جلد اسے طریقے نالے اے لپیٹ رہی ہیں ایسے طریقے نالے اور بعض کا دیس طرح ہندہ ہے کہ کچھ اللہ دی شاہن ہے کہ جسامت اگر چھوٹی وڈی وہ تلہ پاک دیزاد بہتر جان دی ہے اگر زیادہ اسے کر جاوے تو اسی پٹی کٹ کے انہوں عدید کر کے ایسے طریقے نالے بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن اگر جسامت نارمل ہے گی تو اس دے تو ایسے طریقے نالے انہوں لگایا جا سکتا ہے اے جو تو پٹی لگانی ہے پٹی لگان تو بعد ایسے طریقے نال انہوں تے تاگہ لیکن ایک ریل دا نلکی جڑی ہوں دی ہے سلائی کپڑے کر نالی نلکی جڑی ہوں دی ہے انہوں تاگہ لیکن اچھی طرح لیڑانا اور لپیٹ دینا ہے اچھی طرح لپیٹنا ہے یعنی کہ زیادہ زور نال نہیں لپیٹنا صرف ایسے لیازنان لپیٹنا ہے کہ پٹی اترے بھی نہ تو پٹی لہوز بھی نہ ہوگی انہوں زیادہ سخت بھی نہیں لپیٹنا کہ بہت کا اگر پشاب دیا جیت ہوگی تو پریشانی دا باعث بنے بلکل موت دل طریقے دینا لگانے کہ نرم طریقے دینا جڑینا جڑینا سے تاگہ جڑینا او ملنا ہے تاگہ لگان تو بعد پھر کم از کم تین کھنٹے تین کھنٹے پٹین جڑینا تیسی لگیا رہنے دینا تین کھنٹے سلسل پٹی لگی رہنے دینا چاہی دی تین کھنٹے دبا جد پٹی اتارنی ہے پٹی اتار کے او دوبارہ او جڑا تیل سا دا پیاؤیا ہوئے گا او تیل دے پٹی دوبارہ دوب ہو جنی ہے اور او پٹی تقریبا تقریبا اسے تریں پھر اٹھارہ دو ویکنٹ ہے اسے تیل جڑی رہ گیا دوبارہ جدو پٹی استعمال کرنی ہے ہاں جدو پٹی اتارنی ہے پٹی اتارنے میں لے مکھن دا استعمال سے دوبارہ کرنا ہے اوہ ہٹھاں اوپر نیچے ساری جگہ دے نا مکھن دا استعمال لازمی کرنا ہے مکھن دا استعمال کر کے اوہ اسے تریں اٹھارہ گھنٹ ہے انہی کھنٹ ہے جب بھی جدو پٹی دوبارہ جدو پٹی استعمال کرنا ہے اندھا جس طرح طریقہ کرتا ہے اسے طریقہ دنہ سارا استعمال رکھنا ہے اور اس چیزہ خاص کیا رکھنا ہے کہ پٹی تین تو چار گھنٹ ہے اس تو وعد نہیں لگانی اور اے اللہ تعالی نے اس دے بچ انہی زیادہ پاور رکھی کہ اندھا بہت ہی زبردست فائدہ ہوئے گا بہت ہی اللہ کی سمدہ فائدہ ہوئے گا اور اس دنہ اے تے طرح سامنے سی لگان دا طریقہ جرامتا اندھا استعمال تے فائدہ اندھے پہلے تے تو ان میں سارے وضاحت نال نہیں دستے لیکن فائدہ اندھے یہ تو تکرے کہ اندھا لاغرپان جرانا انشاءاللہ انشاءاللہ اوہ بہت بہتر ہوئے گا اندھے نال ٹیڑھا پان جرانا اوہ بہت بہتر ہوئے گا بہت ہی زبردست ہوئے گا بلکہ ٹھیک ہوئے گا اور اندھے نال دورانے مباشرت اگر لوز پانے ہو جاندہ ہے تو اوہ بہت بہتر بلکہ ٹھیک ہو جائے گا سب تو جرہ ایک مین مسئلہ سب تو زیادہ ہر انسان دی سوچ دے بچ اندھا ہے اور اندھے نال اندھے استعمال دے نال تین پٹیاں دے کورس دے نال ہنڈر پرسٹنٹ ہے کہ انچ تو سوائنچ دا بھی اضافہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اینی اے بہترین تے کامیاب کی سمدھی اے پٹی ہے بہت اعلیٰ کی سمدھی اور اے اضمائی ہو یہ اس تو پہلے اے ہوئی پٹی ایک ہور شکل دے بچ اسی بنائی سی یعنی کہ اوہ ڈنڈا پٹی زافران نہیں دے نا دے بنائی سی لہذا ان دے بچ اسی ہور مزید اضافہ کیتا ہے کافی چیزان دے اضافہ کیتا ہے کہ اوہ تسی ویڈیو دے تک دے ہو کہ ویڈیو دے بچے جنہ کے اندھا دے بچے کافی بہتری ہور لیاں دیئے حالانکہ اوہ اس پٹی دا بھی ریزلٹ اچھا ہی اندھا مزید اندھے تمہیں اچھا اور بہترین اور زبردست ریزلٹ ہوئے گا اور اے ڈنڈیا مگلہ کر رہے ہیں حقیقت نے انشاءاللہ اندھے نال واقعی بہت زبردست فیدہ ہوئے گا اور اندھے نال ازواجی زندگی بہت بہتر سونے طریقے نال جنہ دکھی بندہ اوہ گزار سکے گا اور اس دن نال اگر کسے دوائی دی کھان دی ضرورت ہوئے گی تو دوائی کھان لانے ہور زیادہ بہتر ہوندہ ہے یعنی کہ بے شک انسان دا میدہ ہی کیوں نہ خراب ہوئے اگر میدہ خراب ہے تو پھر انہوں جسم دے کوئی بھی دوائی انہوں اثر نہیں کرے گی میدہ دے نظام نو ٹھیک رکھنا جڑانا وہ بہت ضروری ہے اے ویڈیو دے وچ جڑانا تو انہوں اسی ہیں یہ صرف ایج لگان دا طریقہ دس سے آئے جڑی ان دی بران دی تیاری دی ویڈیو ان دا لنک تیسی دیکھ لیا رہا اور مزید او لیدہ اپلوڈ ہو چکی ہے سارے دوائیں چینل جڑے ہیں حربل زندگی اور دیسی پنسار ٹی وی دونہ دی وچ موجود ہے اور میں امید کرنا ہے کہ میرے دوستان پر آمانوں اے ویڈیو اچھی لگی ہو جنہی ہے اور انہوں تسی لازمی جلعہ کے لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اور ویڈیو دے تھلے جلعہ کے بیلدہ نشان ہے انہوں لازمی دبادنے ہے تاکہ تنہوں آنا لیے ہر نمی ویڈیو بات ثانی مل سکے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو نافیر ملانگے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ہو گئے بھدیرے سرکار نوک وانگے غم ہو گئے بھدیرے سرکار نوک وانگے دردان 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 پائے گے دردان پائے گے